امام مانسوم نے باقادہ طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا سچا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں مغموم ہو غم زدہ ہو جائے جب اہلِ بایت کا غم ہو خوش ہو جائے جب اہلِ بایت کی خوشی ہو یہ ہے سچے شیعہ کی پہچان اب اگر کوئی معصوم کی شہادت پا خوشیوں کے کام کرنے لگے آپ دیکھئے کہ شادی ارے بھائی نام ہی سے اندازہ لگا لیجئے شادی کا معنی کیا ہے شادی کہتے ہی خوشی کو ہے اور وہ بھی کہاں گھر میں بیٹھ کے انہی کے میرے عزیزو یہ قابلِ افسوس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ہم شیعہ نمہ ہیں شیعہ نہیں ہیں شیعہ نمہ ہیں شیعہ نہیں ہیں اس لیے کہ امامِ معصوم نے پہلے ہی بتا دیا جو ہماری خوشی میں خوش ہو جو ہمارے غم میں غمغین ہو وہ شیعہ ہے اگر ان کی غم میں کوئی خوشی منانے لگے تو وہ شیعہ نہیں ہے عزیزو وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیسے دل گوارہ کیا سوال تو یہ ہے اب تاریخ پوری پڑھ کے دیکھئے کہ امام کی شہادت پہ خوشیاں کس نے منائی ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ خوشیاں منانے وہوں کا رشتہ کس سے ہے تاریخ پڑھ کے دیکھئے رسولِ خدا کی شہادت ہوئی کس نے خوشی منائی مولا علی کے سر پہ ضربت لگی کس نے خوشی منائی جنابِ سیدہ کی شہادت پہ کس نے خوشیاں منائی میرے عزیزو آپ غور کیجئے کہ یہ خوشیاں جو مناؤ رہے ہیں یہ کون ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان کا رشتہ بنی امیہ سے ہے یہ جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے کہ جہاں بی بی سیدہ کا حق چھیننے والے جائیں گے عزیزو چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے کہ معصوم کی شہادت اور اس میں شادی یہ سوچنے والی بات ہے عزیزو لیکن کیا کیا جائے شیعہ نمہ کو کس کی غلطی قرار دی جائے یہ غلطی ان کی نہیں ہے یہ خون کی غلطی حقا کنی برو کیا جائے شنای بی ja جائے شکریا یا moonlight ہو cائے لگz